اگر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلوگل نیوز لائن اور میں ہوں آپ کے ساتھ شاہ اجاز وادی کشمیر میں موسم اور حالات چاہے جیسے بھی رہے ہوں لیکن یہاں کے کھلاڑیوں کا جوش کبھی کم نہیں ہوتا ایک بار پھر سے ایک نننے سے کھلاڑی نے یہ ثابت کر کے دیا ہے جنہوں نے حال حال ہی میں منقضہ ڈسٹرکٹ ٹائکوانڈو چیمپینشپ میں سونے کا تمگہ حاصل کر کے نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کیا ہے آج آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے ایسے ایک نننے خونہار کھلاڑی سے جن کا نام ہے فہیم ظہور گاندربل کے وانی پورا ان علاقے سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ فہیم ظہور ہے جنہوں نے حال حالی میں ڈسٹرکٹ لیول چیمپینشپ جو ٹائکوانڈو میں ہوئی ہے ہمارشل آٹ کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے اس میں کھیل کر سلاہیتو کا بزاہر کرنے کے بعد گولڈ میڈل حاصل کیا ہے آج ہم سے بات کریں گے فہیم آپ کونسی کلاس میں ہیں جی میں فیفت کرین میں نہیں کہاں پہ پڑھتے ہیں فہیم ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے ویورس کو آپ یہ بتایا ہے کہ مارشل آٹ کا کھیل آپ نے کیوں چھونا اس میں کیا دنسز کیا ہے کم کل مینے جنہوں نے کیا ذریع نہیں ہے اور اسے دے میں جو مزا ہے وہ کسی کی بھی مزا نہیں کرتا ہے موووووو وقت سے مجھے سٹارٹ کھے دنیا مارش 10 سے اسٹارٹ نہیں ہے مووووو، میرے دنیا موووووو، میرے مرکو، میرے کوت مرتضان سارے مجھے فون کیا اس سے مجھے بتایا کہ آر فرسو کنگان گولل سکول آرنگولل سکول میں مجھے ٹائکانڈو کا مجھے تو میرے آنر ایک اچھا ہوں پیدا ہوں کہ میں بھی اس میں جاؤں چاہے مجھے سلوار برونز یا اپریشیشن کیوں نہ ملے میں جاؤں گا اپنے مذہر کے لئے میں جاؤں گا اور جو سیکھنے کے لئے انسان جو جاتا ہے وہ کبھی ویسٹ نہیں ہوتا ملے امید ہی کہ میں کوڑ مت حاصل کر سکتا ہوں تو میں نے اپنے امید میرے پاپا زغر احمد انہوں نے مجھے اس میں امپوس کا بڑا ہاتھ ہے اور میرے سکول منیجمنٹ اور اپنے پیرنٹس کا بھی اس میں بہت ہاتھ ہیں میں گزارش کرتا ہوں کشمیر کے یوت بچوں کو کے اپنے سپورٹ جن میں انہوں کو دلچسپ ہو جائے وہ فٹبال ہو یا کرکٹ ہو اس میں پارٹسپیشن لے اگر اپریشیشن کیوں نہ ملے مگر کرے جو سیکھتا ہے انسان وہ کبھی ویسٹ نہیں ہوتا ہے فاہیم جو سیکھتا ہے انسان وہ کبھی ویسٹ نہیں ہوتا یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہماری ویسٹ کو آپ نے یہ بتائیں یہ جو کھیل ہے مارشل آرٹ میں بہت سارے فارمیٹ ہیں کراٹے ہے سکیم ہے ووشو ہے بہت سارے فارمیٹس ہیں آپ نے ٹائکوانڈو میں جانے کا ہی فیصلہ کیوں کیا میں نے ٹائکوانڈو میں اس لئے فیصلہ کیا کیونکہ میں پہلے فٹبال پلیر تھا میں اس میں فٹبال کھلا تو ہم جانے لگا کہ مجھے ٹائکوانڈو ہی پاکڑھنا چاہیے کیونکہ مجھے پہلے سے بہت سے فٹبال سے بہت اجیلی کی ملے کی اس کے لئے ترکنی کیا اس دیشترکت تو ہو چکا ہے ان کے مورد میڈل حسل کر آپ آگے کیا پنایا ہے میرا سکرنے کا پرگرام ہے جو ہمیں کم لیاں کم لیاں سپیشل دیگی جائے گی اور پھر وہاں پر انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گا تو ہم میشنل جائیں گے وہاں پر بہت محاول کریں گے تو پھر وہاں پر جائیں گے ایک دن میرا سپنا ہے کہ میں آلمبک میڈل جیتوں اور اپنے مالاکا نام روشن کروں مجھے بہت سپورٹ کیا اس کام کے لئے آپ پڑھائی میں بھی دل سپی لیتے ہیں پڑھائی بھی ضروری ہے تو پڑھائی کے میدان میں جب آپ پڑھائی کریں گے اس کے بعد کیا کرنا کہہ لائے گی میں جی مجھے پلیس آفیسر بننا ہے پلیس آفیسر بننا ہے پلیس آفیسر ہی کیوں میرا پاپا اور میری چارچوں اس میں کاؤن کرتے ہیں وہ فٹ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ آئی پیس کرتے ہیں وہاں پر دماغ شاپ اور انٹرلیجن ہوتے ہیں وہ جسمانی طور بھی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں جسمانی طور سٹرونگ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا ذہن بھی بہت تیز ہوتا ہے تو یہ دیکھنے کے بعد آپ پولیس بھی میں ہی جانا چاہتے ہیں اور کسی ایکٹیوٹی کو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں فہین ابھی آپ جس سکول پہ ہیں وہاں پہ جو کھیلوں کے انوائنمنٹ ہے مشاہلہ وہ تو زاہر ہے کہ آپ اسے ملنے کے بعد پتہ چڑتا ہے کہ کس طرح سے کھیلوں پہ دیان دیا جاتا ہے لیکن یہ سکول کروس کرنے کے بعد آپ جب کولیج آئیں گے یا باقی انوائنسٹی جائیں گے اس میں کھیلوں کی اہمیت کی بات چلے گی تو اس میں آپ کے کیا رول رہے گا ہماری طرف سے ٹائکانڈو ہی کریں گے ہماری طرف سے آپ ہمارے ساتھ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ننے خلاڑی فہیم ظہور جنہوں نے ریسنٹلی ڈسٹرک لیول پر پارٹس پیٹ کر کے ٹائکانڈو میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اور ان کا جو ایم ہے ایک دن اولمپک میں جا کر اولمپک میڈل حاصل کرنے کا ایم ارادہ ان کا ہے اس کے ساتھ ساتھ پروفیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑے ہو کر ایک پولیس آفیسر بننا چاہتا ہے فہیم کا ماننا ہے کہ پولیس آفیسر نہ صرف جسمانی طور بلکہ ذہنی طور بھی بہت فٹ رہتے ہیں ہوتے ہیں اور اسی فٹنس کو دیکھتے ہوئے ان کا بھی ایم ہے کہ یہ آگے جا کے پولیس ہی جائن کریں گے ایسے ان ننے خلاڑیوں سے آپ کی ملاقات ہم کراتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے گلوبل نیوز لائن فیلحال کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی